دوستو مسیح اسو میں آپ کی سلامتی ہو دوستو آج ہم مدر ٹریزہ کے بارے میں ان کی سوانے حیات کے بارے میں دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا بڑے کام کیے مدر ٹریزہ کلکتہ کی مقدس مدر ٹریزہ کہلاتی ہے دوستو ان کی پدائش 26 اگست 1910 میں اسکوپیا شمالی مک دنیا میں ہوئی دوستو مدر ٹریزہ کا اصل نام ایگنس گانشا تھا اس کا خاندان البالیاں کا رہنے والا تھا اس نے کانوٹ کے زیر اختمام پرائمری تک پڑھا بعد میں وہ ایک سرکاری سکنڈری سکول میں پڑھتی رہی دوستو وہ ایک کوائر میں سولو گایا کرتی تھی دوستو جب اس کی عمر بارہ سال ہوئی تو مذہبی زندگی کی دعوت اس نے اپنی زندگی میں محسوس کی دوستو وہ پدائشی مسیحی تھی جب وہ پیدا ہوئی تو اگلے دن اس کو مسا کرنے کے لیے ببتسمہ دیا گیا دوستو جس دن ان کو ببتسمہ دیا گیا یعنی 27 اگست کو جب اس کا ببتسمہ ہوا وہی اس کا برث دے مقرر ہوا دوستو اس کے والد جو کہ البانوی کمیونٹی میں سیاستدان تھے 1919 میں فوت ہو گئے اس وقت مدر ٹریزہ کی عمر 8 سال تھی دوستو جان گراف کلوکاس کی سوانے عمری کے مطابق مدر ٹریزہ اپنے ابتدائی برثوں میں ہی مشنریوں سے بہت متاثر تھی اور 12 سال کی عمر میں وہ اس بات پر قائل ہو گئی کہ اسے اپنی زندگی مذہب کو سونک دینی چاہیے عزیزوں 15 اگست 1928 کو اس کے عظم کو تقویت ملی جب اس نے وٹینہ لینٹس کے بلیک میڈونہ کے عزاز پر نماز ادا کی جہاں وہ اکثر زیارتوں پر بھی جایا کرتی تھی عزیزوں مدر ٹریزہ نے 1928 میں 18 سال کی عمر میں اپنا گھر اس غرص سے چھوڑ دیا کہ وہ مشنری تعلیم خاصل کر سکے اور وہ آئر لینڈ میں رات فارم ہام میں لوریٹو ایبے میں سسٹر آف لوریٹو میں شامل ہو گئی دوستو انگلش میں یہاں پڑھایا جاتا تھا عزیزوں وہ 1939 میں ہندوستان میں آئی اور ہمالیا میں واقع ڈارجلنگ میں اپنا کام شروع کیا جہاں اس نے بنگالی زبان سکی اور اپنے کانوٹ سکول سینٹ ٹریزہ میں پڑھاتی رہی عزیزوں اس نے 24 مئی 1931 کو اپنا مذہبی اقرار کیا اور قسم کھائی عزیزوں اس نے ٹریزہ سکول کا نام ڈی لیسیوس کے نام پر نام رکھنے کا انتخاب کیا کیونکہ کانوٹ کی ایک راہ برا پہلے ہی اس کا نام انتخاب کر چکی تھی عزیزوں مادہ ٹریزہ نے 14 مئی 1937 کو اپنا مضبوط خلف لیا جب وہ مشرقی کلکتہ میں لوریٹو کانوٹ سکول میں ٹیچر تھی عزیزوں ایک ماں کے طور پر اس نے یہ کام شروع کیا عزیزوں اس سکول میں اس نے 20 سال خدمت کا کام کیا اور 1944 میں اسی سکول کی ہیڈ میسٹریس مقرر ہوئی اگرچہ مادہ ٹریزہ کو سکول میں پڑھانے کا مزہ آتا تھا لیکن وہ اپنے اردگرد کے نچلے طبقے کے حالات کو دیکھ کر بہت پرشان ہوتی تھی دوستو 1943 میں قہد کی وجہ سے اس شہر میں موت منڈلا رہی تھی عزیزوں اگرست 1946 میں ڈائریکٹ ایکشن ڈے میں مسلم ہندو تشدد کا دور شروع ہو گیا عزیزوں اس نے 1948 میں غریبوں کے ساتھ مشنری کام شروع کیا اس نے اپنی روایتی لباس کو ایک ساتھا سفید سوتی ساڑی میں بدل ڈالا اور نیلے رنگ کی پٹی اس پر تھی دوستو مادر ٹریزا نے ہندوستانی شہریت احتیار کر لی عزیزوں ہولی فیملی ہسپیٹل میں طبی تربیت خاصل کرنے کے لیے پٹھنا میں وہ کئی ماں رہی اور کچھی عبادیوں میں جانے کا ارادہ بھی کیا عزیزوں غریبوں اور بھوکھوں کی دیکھ بال شروع کرنے سے پہلے اس نے کلکتہ کے موتی جہل میں ایک سکول قائم کیا عزیزوں 1949 کے آغاز میں مادر ٹریزا کو ایک نوجوان ہواتین کے گروپ نے اپنے ساتھ شامل کر لیا دوستو پھر اس نے ایک مذہبی کمیونٹی کی بنیاد رکھی جس میں غریبوں کی مدد کی جاتی تھی دوستو اس کی کوششوں نے فوری طور پر وزیراعظم سمیت ہندوستانی حکام کی توجہ حاصل کی عزیزوں وہ اپنی ڈائری میں لکھتی ہیں کہ ان کا پہلا سال بہت مشکلوں سے برا تھا بغیر کسی آمدنی کے اس نے خوراک اور سامان کی بھیق بھی مانگی وہ کہتی ہیں کہ ہمارا خدا چاہتا ہے کہ میں سلیب کی غربت سے ڈھکی ہوئی ایک آزاد رہبرا بنو عزیزوں وہ لکھتی ہیں کہ غریبوں کی غربت سے میں نے ایک اچھا سبق سیکھا ہے عزیزوں سات اکتوبر انیس سو پچاس کو مادر ٹریزا کو ویٹیکن کی ڈیو سین جماعت کے لیے اجازت ملی جو مشنری آف چیریٹی بن گئی عزیزوں اس میں وہ ان بھوکھے ننگے اپاہج بے گھر بے گھر اندے کوڑی اور ان تمام لوگوں کی دیکھ بال کرنے کا عظم لیے ہوئے تھی جو اپنے معاشرے میں ناپسند انتہ سمجھے جاتے ہیں عزیزوں اس نے انیس سو باون میں کلکتہ کے حکام کی مدد سے اپنا پہلا ہاسپیس کھولا عزیزوں اس نے ایک ہندو مندر کو کالی گھاٹ ہوم فاردی ڈائننگ میں تبدیل کر دیا جو غریبوں کے لیے وقف تھا عزیزوں اس کا نام کالی گھاٹ دل کا گل رکھا گیا اس میں جن لوگوں کو لائی جاتا تھا ان کو طبی مدد بھی دی جاتی تھی اور ان کے مذہبی عقیدے کے مطابق ان کو عزت دی جاتی تھی عزیزوں مسلمان کو قرآن بڑھایا جاتا تھا ہندو کو گنگا پانی ملتا تھا اور کیتھلک کو انتہائی عزت دی جاتی تھی عزیزوں اس نے جزام کے مریضوں کے لیے بھی ایک خاص پیس کھولی جہاں ان کو رکھا جاتا تھا اور اس کا نام شانتی نگر رکھا گیا بعد میں مشنری آف چیارٹی نے کلکتہ میں اور کے جزام کے کلین قائم کیے جو عدویات ڈریسنگ اور کھانا مہیا کرتے تھے عزیزوں مشنری آف چیارٹی بے گھر بچوں کو گھر مہیا کرتی تھی عزیزوں انیس سو پچپن میں مہدر ٹریسا نے یتیموں اور بیرگر والے نوجوانوں کے لیے ایک پناہ گاہ کھولی جس کا نام شیشو بون رکھا گیا جس کا مطلب ہے بے عبدل بچوں کا گھر عزیزوں اس جماعت نے بھرتی کرنے والوں اور اتیاد دینے والوں کو اپنی طرف راغب کیا عزیزوں مہدر ٹریسا نے انیس سو ساٹھ تک پورے ہندوستان میں شفا ہانے یتیم ہانے اور کوڑی گھر کھولے عزیزوں اس کے بعد مہدر ٹریسا نے بیرون ملک اپنے مشن کو اور بھی زیادہ بڑھایا عزیزوں 1965 میں وینز ویلا میں پانچ سسٹروں کے ساتھ مل کر اس نے ایک گھر کھولا عزیزوں 1968 میں اس نے اٹلی تنزانیا اور آسٹریہ میں مکانات بھی بنائے عزیزوں 1970 کی دہائی میں اس جماعت نے امریکہ اور ایشیا افریقہ اور یورپ کے درجنوں ممالک میں گریب لوگوں کے لیے مکانات بنائے اور ان کی بنیاد رکھی عزیزوں 1976 میں ایک اور جماعت آئی لی کیتھلک اور نون کیتھلک مدر ٹریزا کے ساتھ مل گئی اور بیماروں اور مسیبت زیادہ لوگوں کی مدد کے لیے اور بھی زیادہ انہوں نے خدمت کی عزیزوں 1981 میں کاریس کرسٹی مومنٹ فار پریسٹس کی بنیاد رکھی گئی اور جوزف لینگوڈ کے ساتھ مل کر 1984 میں مشنری آف چیرٹی فادرز کی بنیاد رکھی گئی تاکہ مشنری آف چیرٹی کے پیش ورانہ مقاصد کو پریسٹ کے وسائل کے ساتھ مل آیا جا سکے دوستو 1997 میں کلکتہ کی تیرہ رکنی کلیسیا تیرہ سے بڑھ کر چار ہزار سے زیادہ بہنوں تک بڑھ گئی جنہوں نے دینوں نبینوں معذوروں بوڑوں شرابیوں غریب اور بے گھروں اور سلاب کے متاثرین کی دیکھ بال کے مراکز بھی قائم کیے گئے دوستو 2007 تک مشنری آف چیرٹی نے دنیا بھر میں 450 بھائیوں اور 5000 بہنوں کی تعداد اس میں شامل ہو گئی دوستو 120 ممالک میں 600 مشن سکول اور پناہ گاہیں بھی بنائے گئیں دوستو 1983 میں روم میں مدر ٹریسا کو دل کا دورہ پڑا جب وہ پاوپ جان پال دوم سے ملاقات کر رہی تھی دوستو 1999 میں نمونیا کا شکار ہونے کے بعد مدر ٹریسا کو دل کی اضافی پرشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا عزیزو ایک دفعہ انہوں نے مشنری آف چیارٹی سے اپنا استعفہ بھی دے دیا لیکن اس استیفے کو نامنظور کیا گیا عزیزو اپریل 1996 میں مدر ٹریسا ایک جگہ پر گھر گئیں اور ان کے کالر کی خڑی ٹوٹ گئی اور چار ماہ کے بعد ملیریا اور ہارٹ اٹیک بھی آیا اگرچہ اس کے دل کا ایک آپریشن ہو چکا تھا لیکن اس کی صحت واضح طور پر گر رہی تھی عزیزو 13 مارچ 1947 کو مدر ٹریسا نے مشنری آف چیارٹی کے اہدے سے استفاد دے دیا عزیزو مدر ٹریسا اپنی آخری رسومات سے ایک ہفتہ پہلے سینٹ تھامس کلکتہ میں ایک کھلے مدان میں اپنے تابوت میں آرام سے لیٹی رہی عزیزو دل پھپڑوں اور گردے کے مسائل سمیت کئی سالوں کی بگڑی صحت کے بعد مدر ٹریسا پانچ ستمبر 1997 کو 87 سال کی عمر میں انتقال کر گئی عزیزو مدر ٹریسا کی موت پر سیکولر اور مذہبی برادری غم میں ڈوب گئی اور سوگ بھی منایا گیا عزیزو اس وقت کے پاکستان کے وزیر عظم نواز شریف نے انہیں ایک نادر اور منفرد شخصیت قرار دیا جو اہلہ مقاصد کے لیے طویل عرصے تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گی دوستو 1969 میں ان کی اہلہ خدمات کو دیکھتے ہوئے ان کو امن کا نوبل پرائز بھی دیا گیا